دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں چھت پر بیٹھے کبوتر کو آپ کیسے پکڑ سکتے ہیں one of the best طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ کتن ہی کبوتر ایک بار میں ہی پکڑ سکتے ہیں تو منے رہی ہیں ہمارے ساتھ اور سسکرائب کیجئے اس چینل کو کیونکہ یہاں پر اسے بہترین امیزنگ اور ہنڈر پرسنٹ کارگر نسکے یہاں پر آپ کو بتائے جاتے ہیں تو نیچے لال کررکہ بٹن دیکھ رہا ہے جا کر سیدھا دبا دیجئے آپ کو چھت پر کبوتر پکڑنے کے لئے آپ کو سب سے پہلے اپنی چھت پر جانا ہے وہاں پر آپ کو تین سے چار دن اناچ کے دانے بھی کھیڑنا ہے گہوں مکھڑ جوار تینوں کو مکسک ہو جائے اور وہاں پر فیکی دیرے دیرے وہاں پر جانور آنا شروع ہو جائیں گے پہلے گھیلائری آئے گی چھوٹے چھوٹے جانور آئیں گے چیڑیا آئے گی کبوتر آئیں گے توتے آئیں گے بہت سارے مور وغیرہ وہاں پر آنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ ان کی نظر پڑے گی اور وہاں آنا شروع ہو جائیں گے اب آپ کو کرنا کیا ہے چار دن بعد وہاں پر آپ کو ٹپ رکھنا ہے جس میں آپ پانی بھرتے ہو ٹپ رکھنا ہے اس کے نیچے ایک لکڑی سے اس کو ٹکا دینا اور اس کے نیچے آناچ ڈال دینا ہے اس ٹپ کو ایک رسی سے ایک پتلی رسی سے بانتے ہوئے آپ کو کہیں دیوال کے پاس جا کر چھوپ جانا ہے جیسے ہی کبوتر وہاں پر ہنڈرٹ پرسنٹ باتیں میں نے خود یوز کیا ہے کبوتر آپ کو دانا کھانے کے لیے آئیں گے آپ اس رسی کو کھیچنا ٹپ کبوتر کے اوپر گھرے گا اور آپ اس کو آسانی اس سے پکڑ سکتے ہیں بہت ہی پیارا پکشی ہے کیول اس کا ان لیگل یوز نہ کرے اس پکشی کو پکڑے تھوڑی دن اس کو کھلائے پیلا اور واپس اس کو آجزہت کر دے کیونکہ کسی بھی پکشی کو اپن کو قید میں نہیں رکھنا ہے بہت بڑا پاپ ہوتا ہے میں نے جو بتایا تاریخہ وہ بہت ہی امیزنگ تاریخہ ہے جس سے آپ ہر کسی پکشی کو پکڑ سکتے لیکن ان کو نقصان بلکل نہ پہنچائے دنیاواد